ملدان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے لگام سرکاری نرخوں میں مزید اضافہ قیمتیں آسمان سے بات کرنے لکھی سرکاری نرخوں میں ادرک پانسو پیس جبکہ مارکٹ میں سات سو روپے کلو فروغ سید دو سو سے چار سو انار تین سو روپے کلو جبکہ کیلے دو سو روپے درجن فروغ مزید جانیں گے رانہ بلال سے جی بلال بتائیے گا مارکٹ کی کیا سوٹے حال ہے جبکل سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے لگام ہو چکی ہیں سرکاری نرخوں میں مزید اضافہ ہونے سے قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرتی لکھائی دیتی ہیں سرکاری نرخوں اور مارکٹ ٹریڈر بھی کھولا کتزار جو ہے وہ برقرار دکھائی دیتا ہے حسابتہ مہنگائی پر قابو پانے ملتان کی دلی انتظامیہ بھی مکمل طور پر غیر فال دکھائی دیتی ہے قیمتوں کی بات کی جائے قیمتوں میں جو ہے وہ اثر کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ تقریباً پانسو تیس سو پہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں سات سو روپے فکروں کے سات سو پروکتے جا رہا ہے جبکہ لسن جو ہے وہ مسلسل ایک ہفتے سے تین سو نبر پہ سرکاری نرخوں کے مطابق مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں وہ بھی اس وقت تقریباً چار سو بچار سو فکروں کے سات سے پروکتے جا رہا ہے اسی طرح اور دیگر سبزیں کی بات کی جائے جس میں تمہارٹر ہری مرچ اور پیاز کی بات کر لی جائے تو تمہارٹر کی قیمت میں تقریباً تین سو پہ کا اضافہ دیکھنے میں ہے جبکہ پیاز کی قیمت جو ہے وہ آٹھ مرچ جو ہے وہ مہنگی ہی ہے تمہارٹر کی قیمت جو ہے وہ پچانگر پہ سے بڑھ کر 98 رسو فکروں کے ساتے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ مارکٹ میں تقریباً 1170 فکروں کے سات سے پروک کی جاری ہے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں ہری مرچ بھی تقریباً 1170 فکروں کے ساتے ہی پروک کی جاری ہے جبکہ پیاز مارکٹ میں جو تقریباً دو سو روے فکروں کے ساتے دستیاب ہے اور دیگر سبزیوں کی بات کی جائے جس میں بنیادی سبزیوں میں ہے عربی کی بات کی جائے تو عربی کا سرکاری ریٹ ایک سو بیس روپے جبکہ بندی کا سرکاری ریٹ ایک سو پتپن پر مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں بندی اس وقت تین سو اور عربی دو سو روپے فکروں کے حساب سے فروکتی جاری ہے اور دیگر سبزوں کی بات کر لی جائے جس میں سب دنیہ کا سرکاری ریٹ ستر پر مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں وہ اس وقت ایک سو پچاس روپے جبکہ پول گوبی کا سرکاری ریٹ ایک سو دس روپے مقرر ہے جبکہ وہ مارکٹ میں اس وقت ایک سو نبی روپے فکلوں کے حساب سے فروختی جاری ہے پھلوں کی بات کر لی جائے تو پھلوں میں عام اپنی اقسام کے حساب سے مختلف ریٹ پر مارکٹ میں دستیاب ہے تقریباً ایک سو پچاس روپے سے لے کر چار سو پھلوں کے حساب سے بھرکٹ میں فروخت کیا جارہا ہے اور دیگر پھلوں کی بات کی جائے جس میں جو ہے وہ پیتے کا سرکاری ریٹ تو تقریباً دو سو بیس روپے مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں وہ بھی اس وقت تقریباً تین سو پچاس روپے فکلوں کے حساب سے فروخت کیا جارہا ہے جبکہ آلو بخارے اور قربانی کے ریٹ میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے آلو بخارے کا سرکاری ریٹ دو سو چالیس روپے ہے جبکہ مارکٹ میں پچاس روپے کمی کے ساتھ چار سو پہ فکلوں کے حساب سے فروخت کیا جارہا ہے اور دیگر فلو کی بات کی جائے جس میں سید جو ہے وہ تقریباً دو سو روپے سے لے کر چار سو روپے فکلوں کے ساتھ سے فروکتے جارہا ہے جبکہ انار کا سرکاری ریٹ تقریباً ایک سو اسی روپے مقرر کیا گیا ہے وہ مارکن میں اس وقت تین سو روپے فکلوں کے ساتھ سے فروکتے جارہا ہے سبزوں اور فلو کی قیمتوں میں خود ساکتا مہنگائی کی لہر برقرار رہنے کی وجہ سے اور قیمتے آسمان سے بات کرنے کی وجہ سے جب شہریوں سے بات کی جاتی ہے تو شہریوں کا ذلی انتظامیہ سے اور اعلی حکام سے یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ لہٰذا سبزوں اور فلو کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ غریبات میں بھی سبزی اور پل فرید کر سکے قیمتوں میں کمی کی جائے بلال بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے